کتنے سال سے رہ رہے ہیں؟ فنڈ آپ نے لانا ہے کہتا ہے پھر ہم کچھ نہیں کر سکتے یا ایمینے کو بولو یا ایم پی او کو بولو اپنے جو نہیں کیا مطلب ہے فنڈ نہیں ہے تو آپ لوگ اضافی ہیں جو آپ زہر پی لیں وہ کہہ رہا ہے یہی پی او ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے محترم کا نام کیا ہے نام لے کر بتائے ہوں ایک ڈی این ہے ان سے ہم نے ریکویسٹ کی ہے انہوں نے کہا کہ پانی یہی پی او ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے جاؤ ان کو بولو جو آپ کے حلقے سے جیتے ہیں ان کو بولو وہ ہمیں فنڈ دیں گے تو ہم فنڈ وہ دیں گے آپ یہی ریڈیوں کے کرایا دکانوں کا کرایا کہا جاتا ہے پانچ پرسٹ کارتے ہیں کیا کچھ نہیں کارتے مکانوں کی مرمد نہیں ہو رہی ہم ان سے پیسے کار رہے ہیں یہاں آئی ڈی بلو سے پوچھے ڈی این سے پوچھے کہ کہا جاتا ہے یہ پیسہ آپ پانچ پرسٹ کارت رہے ہیں وہ کہاں جا رہے ہیں یہ جو یہاں پر تو فیرونیت کی بھی انتہا ہو جاتی ہے کہ جی شکایت لے کر جاتے ہیں عموماً سننے کو ملتا ہے کہ لوگ لارے لگاتے ہیں دعوے کر دیتے ہیں جھوٹے وعدے کر دیتے ہیں یہاں پر تو میں کہتی ہوں فیرونیت ہی ختم ہو جاتی ہے کہ انہوں نے ان کو کہا ہے بھئی یہ پی لیں یہ کچھ ہو نہیں سکتا فنڈز نہیں مرپا پیسے نہیں آپ مر جائیں مر جائیں وہ کہہ رہے ہمارے ہمیں کیا ہے میں نے کہا یہ کوئی بات ہے کس کے پاس جائیں ہمیں یہ بتاؤ کہتے جو آپ کے حلقے میں جیتے ہیں نا اس کے پاس جاؤ کہہ کے لیے جائیں آپ سر آب ہیں ہمارے یا وہ ہیں آپ نے کبھی علیم خان کے پاس جانے کی تمام لوگوں نے کوشش نہیں کیا نہیں کی ہم نے علیم خان کو بتایا ہی نہیں وہ سنتے ہی نہیں ہیں وہاں جاتے ہیں تو وہ چمچے شکدئے ہیں وہ نہیں جڑنے دیتے کسی سے کیا کہھ سکتے ہیں جو وہاں بدماج بیٹھے ہیں وہ ملنے ہی نہیں دینتے حالیم خان سے بھی کتنے سال ہو گئے آپ ہمیں تو ہماری زندگی در گزرگی بڑھوں کے بھی ہماری بھی پہلے ایسا پانی آتا تھا نہیں پہلے نہیں آتا تھا یہ مورم سے پہلے کا شروع ہے مورم سے پہلے کا یہ شروع ہوایا گندہ پانی ہیں بھائی میرا ایک افسر کے پاس آیا دوجہ کے پاس گیا ہے تو کہہ رہے ہیں بھائی پی ہو یہی پی ہو یہی پی ہو ہم نے کہا بھائی یہ گندہ ہے گندہ گندہ ہے تو ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے تو پھر ہم نے کہا کیا کریں ان کو کہتے ہیں ہم آپ کی دعوت کرنا چاہتے ہیں ان کو گھر بولائیں اور یہ پلائیں وہ کہہ رہے ہیں ہم بور کھولیں گے تو آپ کو یہ پانی بھی نہیں ملے گا وہ یہ کہہ رہے ہیں جب ہم نے بور کھولا تو آپ کو یہ پانی بھی نہیں ملے گا پھر ہم نے کہا ہمیں جان سے مار دو جو یہ پانی نہیں ملے گا ہمارے بچے کہاں گے یہ بیمار ہوتے ہیں دوسرے دن ہم ان کو سروس اسپتال لے کے جاتے ہیں یہ پانی پینے سے پیٹ میں درد ہو رہا ہے موشن پیٹ میں درد ہے موشن پیٹ میں درد یہ میرے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں یہ دو ہیں سب کا پیٹ میں درد ہے کتنا درد ہے داکٹر کے پاس آتے ہیں چار ہزار پانچ ہزار ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں گے ان کو پانی لے کر دیں کتنا پانی لائیں گے کپڑے دونے آگر آٹا ہے وضو کرنا ہے نماز پڑھنی ہے کیا نہانا ہے کیا سب کو چھوٹ دیں ایک دو چیز ہو بندہ کہتا پینے کے لئے چلو ہم فلٹر سے لے آئیں گے ہم نہانے کے لئے فلٹر کے لئے پینے کے لئے بچوں کپڑے دونے کے لئے بھی کس چیز میں ہم استعمال کریں گے کوئی ایک چیز ہونا آدمی کہتا ہے نظام زندگی اس قدر متاثر ہے ان کی کے بتا رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ صرف ایک آئٹم کے لئے پانی لے کر آنا پڑتا ہے فلٹر سے بڑی چیز دکھانے لگے ہیں دو مہینے سے یہ لڑکا ہمارا اسی مطلعہ ہوا ہے یہ دیکھیں ذرا یہ صرف اسی پانی کی وجہ سے یہ ہوا ہے پانی کی وجہ سے یہ پانی پہ یہ بھی کہنا ٹائفیڈ بخار ہوا ہے ٹائفیڈ بخار کی وجہ سے یہ اندر کی نالی پھاڑ گئی ہے یہ دیکھو یہ دیکھو یہ بیٹا ہے میرا یہ ملنے آپ اپنے قوم کے مستقبل سے آپ باتیں کرتے ہیں جی ہم نے اپنی نوجوان نسل کے لئے یہ کام کر دیا وہ کام کر دیا یہ پروجیکٹس آن کروا دیئے یہ ہے جی آپ کا قوم کا مستقبل کے پچیس سالہ نوجوان ایک شدید بیماری میں مبتلا ہوگی اس نے کیا اپنا فیوچر پلاننگز کرنی ہے کیا کرے گا یہ آگے کیا بیماری ہوئی ہے یہ ٹائفیڈ بخار ہوا ہے گندے پانی کی وجہ سے یہ ٹائفیڈ بخار ہوا ہے بخار کی وجہ سے ہوسپٹل گیا ہوں تو وہ اندر کی نالی پھاٹ گیا اور اس کی وجہ سے پھر وہ میں زندگی تو سمجھ لگ کہ میری تو انہوں نے کہا کہتے ہیں ضائع ہو گئی تھی لیکن یہ تو اللہ پاک نے بچا دیا اس کی وجہ سے اللہ پاک نے نیو زندگی دیا نہیں تو انہوں نے کہہ دیا تھا کہ بلکل ختم ہے یہ بیٹا ہے میرا یہ میرا بیٹا ہے یہ گندہ پانی پی بھی کے ایک کے پاس جا رہے ہیں دوجہ کے پاس جا رہے ہیں کوئی بھی نہیں سنتا یہ پانی کی وجہ سے اس کو یہ ہو گیا ٹائفیڈ ہو گیا ایک کے بعد جا رہے ہیں دوجہ کے بعد جا رہے ہیں آرام نہیں آرہا اس کی نالی پھٹ گئی ہے صرف یہ گندے پانی کی وجہ سے یہ دیکھو نا جھوٹ ہم نہیں بول رہے یہ دیکھو نا یہ پورا ریکارڈ ہے ہمارے پاس یہ ہم نے اپریشن کر آیا اب اس کی نالی باہر آئی ہے پخانے کی نالی ہے تین مہینے بعد اندر ہوگی بڑا اپریشن ہوئی ہے اللہ نے نئی زندگی دی ہے لیکن کہنے کا مطلب یہ دیکھو ظلم کر رہے ہیں ہمارے گندہ پانی پیا پیا آگے کوارٹر کا وزٹ کروانے جا رہی ہیں اور ہم خود وہ نلز کھول کے دیکھیں گے کہ ان میں کیسا پانی آ رہا ہے یہ ایک کوارٹر ہے السلام علیکم اچھا جی یہ دیکھیں جی یہ یہ ہم نے وضو کرنا ہے یہ دیکھو یہ پانی ہوئے 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 اتنا گندہ پانی یہ دیکھو یہ میں نے وضو کرنا ہے لوگ کیسے کریں بتائیں یہ اس میں بھر کے یہ کپڑا لگا ہے یہ دیکھو نا یہ کپڑا اس میں چھانڈتے ہیں میٹی موٹی بیٹھ جاتے ہیں پھر ہم وضو کرتے ہیں کھاتے ہیں بیتے ہیں کیا کریں آپ ہر پاسے چلے گئے ہیں کیوں آپ یہ گندہ پانی استعمال یہ دیکھو نا یہ دیکھو یہ ہمارے گھر میں نہیں یہ پوری عبادی میں آرہ ہے پورے علاقے میں آرہ ہے ایک کے باہ جا رہے ہیں دوجہ کے باہ جا رہے ہیں کوئی نہیں سن رہا کیسے وہ ختم ہو جاتا ہے پانی پانی سے کتنی بوتریں لائیں ماشاءاللہ بچے والے گھر ہیں تو پانی جب پیٹر سے تھوڑا سا لے کر دیں وہ ختم ہو جاتا ہے ہم تو بہت زیادہ پریشان ہیں کوئی ایسا لمحہ یا کوئی ایسا ایک گھنڈر جس میں پانی صاف نہیں آتے ہی نہیں ایک مہینے سے ایسے آ رہے ہیں ہاں جی وہ کہہ رہے ہیں ہماری انتظامیں کہتے ہیں ہمارے پاس پیسے نہیں ہے تو کیا کریں تو ہم نے ایم ایم پیو کو بتائیں گے کہ یہ مسئلہ ہے آپ بھی بتائیں آپ بھی ہماری آواز اٹھائیں آپ کی میرونی آپ اٹھائیں تاکہ ان کو تھوڑی شرم حیاء ہو مریم نواز صاحبہ آپ روڈ سے جگہ سے آپ پانی نہ نکلوائیں پانی صاف کروا دیں ان کا یہ دیکھیں یہ انسان بستے ہیں یہاں پر اور یہ پانی کس قدر گندہ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہاتھ میں لیں تو بھی مطلب کہ کوئی ایسا ایک منٹ نہیں ہے کہ پانی جس میں صاف آ رہا ہو اچھا ایسا بھی نہیں ہے کہ کہیں ہلکا پلکا گندہ پانی آ رہا ہو کہ وہ جو نیچے بیٹھ جاتی ہے مٹی جس کی وہ ہلکی سے ہتیلی میں لیا تب بھی وہ غلیس پانی یہ دہا ہے یہ دہا ہے اتنی ریت ہے نیچے یہ تو کام میں آگے جا کے آپ کو دکھاتے ہیں اتنی گندی اتنے اتنا بڑھا تھے ریت سے یہ بھی چل رہا ہے وہ بھی پانی نیچے پانی نیچے اتنا گندہ آ رہا ہوں یہ انتظامیہ کے پاس جاتے ہیں وہ آگے سے ہاتھ کھڑے کھڑے وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پانی نہیں ہے کیسے گزارہ ہو رہا ہے میڈم یہ سبح ڈھوٹی پر جاتے ہیں شام کو یہ پانی پی رہے ہیں یہ دے لے یہ پانچ پرسن ہم سے کٹتے ہیں یہ رپیرین کے وہ کہہ در تیکسی کٹتے ہیں اگر برسات جیسے کہ بھی طفانی بارش ہوئی تھی تو کیا کیا میڈم وہ